میرے دن کی شروع ہے صبح چھے بچے یا سبح چھے بچے اٹھ کر نماز پڑھ کر نماز پڑھنے کے بعد سوہ کر دوبارہ اٹھنے کے بعد شروع ہوتی ہے سلام علیکم ایبریون تو اس لوگ میں آپ یہ دکھیں گے کہ کراچی لوگ ڈاؤن میں میں اپنا دن کس طرح سے گزار رہا ہوں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں اپنا دن سو کر نہیں گزار رہا صبح آٹھ بجے میری کوششی ہوتی ہے یہ ساڑھ ساتھ میں تک میں اٹھ جاؤں اٹھنے کے ساتھ پہلے اپنا بستر سائی کروں بستر سائی کرنے کے بعد سب سے پہلے واشم جاؤں اس کے بعد ہاتھ دوں کیونکہ ہاتھ دونا اس وقت کافی ضروری ہو گیا مرد رکھے میری اپنا دے تو آپ کی مرد میں اٹھ جاؤں اٹھ نکھوں دے تو میں اٹھ آٹھ بجے سے رات نہوں صبح آٹھ بجے سے بارہ بی انجام مہار ہوں تک میں رہتی ہے کیونکہ میری کلامی مرد پوچھے واشم جائے لیکن سے کافی اچھی بارت ہے تو بیسے اگر میں ایک وچے سے ساتھ بن کے estásھ باہر ملتے ہے بچہ ہوں میں بنا ہوں میں بنا دا ہے بچہ لے بچہ لے مرا کمر ہے میری مرد سو کرنے وہ میںیے بہترے endureتا ہے عبد وہ وقت میں ٹکی نہیں کرنا سنوان ان میں بہتر ہی ہوئی یاد настڑے سالے ٹکی سیکھانا رکھتا ہے نے یہ انگیار چلے پہن апرارمل راہنم něع سے ٹکی مجھے مجھے میراہی پٹھی دن سے اس سے ٹکی اس کے دہلے دوستو ہم نے کہتے ہیں کہ ان ڈیویسے سے دور ہو جاؤ انٹرانک چیزیں سے دور ہو جاؤ اوہے یا ڈاک کرتے ہیں اس کو گھڑے کو بول بھی جاتا ہے چھو بھی نہیں چھو بھی نہیں کھڑتا تو کھڑا ہے میں کھڑا نہیں کھڑا ہے تو کھڑا ہے کھڑا ہے میں ویڈیو پاڑا آ رہا ہوں تو بھرکا جائے بہت مسئلہ ہو رہا ہے بھائیں چل جائے جائے بھائیں چل جائے جائے بھائیں چل جائے جائے بارہ بجے سے قرآن کی طلاب کھانا شروع کرنا ایک بجے سبق سنانا آنلین کلاسے ہیں اوکے اللہ حافظ اس کے بعد نماز پڑھنا اور پھر سو جانا ایک سکنڈ سو جانا یہ کیسے اسکرڈ میں اٹھی ہے اویلیٹ اس کے بعد ہاتھ دو کر کھانا کھانے کے لئے بھٹنا ہم نے بھوٹی دے لے کھائی ہے بھوٹی دے لے اس کے بعد اثر کی نماز پڑھنا اور پھر اس کے بعد چھت پر جانا کرکٹ کھلنے کے لئے تو پانچ بجے نماز پڑھنے کے بعد پانچ گیارہ پہنے کے لئے پانچ گیارہ پہنے لوگ اپر آئے کرد کھلنے کے لئے تو سبب پانچ کھل لے دیں کہ اس کے لئے کرد کھلنے کے لئے کرد کھلنے کے لئے ٹائم ہوتا ہے موسیقی سات بجے نماز پڑھنے کے بعد سات بجے نماز پڑھنے کے بعد میں بلوک کے بارے سوچنا اور یہ سوچنا کہ اس بلوک کو میں کس طرح اچھا بنا سکتا ہوں ہاڑ بجے دینر کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اببو ٹی وی اور فیمجی میں ٹی وی اور لوڈو نہیں اببو میں لوڈو اور کیا چلنا ہے یار میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میرا سوٹاپائی اور اببو امی اور میری بین ہم پانچ بیٹھ کے لوڈو کھلتے ہیں میں جانتا لوڈو میں چار بندے ہوتے ہیں اس لئے میں اور میری بین لگ جگہ ہوتے ہیں سہرہ بجے اپنے اپنے کمروں میں جانا کمبال گندہ گفنہ اور سکول جانا